خط کے اندر لکھا ہوا تھا اے میرے بیٹے جب تو چھوٹا سا تھن میں نے ایک دن جھولے میں بیٹھا کر کے کسی کام میں لگ گئی تھی کہ اچانک تو اچھلا تھا جب تو پالنے سے اچھلا تھا اچانک اچھل کر پالنے کے اندر سے نیچے گراتا اور پالنے کے نیچے ایک لوہے کے کیل لوہے کے کھلی پڑی ہوئی تھی وہی لوہے کے کیل تیری آنکھ میں لگ گئی تھی اے میرے بیٹے جب وہ لوہے کی کھلی تیری آنکھ میں لگ گئی تھی تو میں جلدی سے تجھ کو اٹھا کر کے اسپتال میں لے کے گئی تھی اور اور دیکھٹر کے بعد پوچھ کر میں نے دیکھٹر سے کہا تھا اے دیکھٹر میرے بیٹے کی آنکھ میں چھوٹ لگی ہے میرے بیٹے تیری آنکھ سے کھول پہتی تھا جب دیکھٹر نے تیری آنکھ کی تباس کی تلاش کیا آنکھ کو دیکھا تو دیکھٹر نے کہا تھا کہ اے خاتون تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی جا چکی ہے اب یہ زندگی بر کپی پی تک نہیں سکی گا اس خاتون نے خط میں لکھ رہا تھا اے میرے بیٹے تک پتہ ہے جب دیکھٹر نے یہ بات آیا تھا یہ سن کر گویا کہ میرے بیٹے کی آنکھ کا ٹھکٹر میں مل گئی ہے میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا جب اے مہربانی کر اگر کوئی طریقہ ہو تو میرے بیٹے کی آنکھ تو ٹھیک کر دیں ڈاکٹر نے کہا تھا خاتون تیرے بیٹے کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے صرف ایک ہی طریقہ کہ تیرے بیٹے کی نئی آنکھ ڈلوانی ہوگی تو خاتون کہتی ہے اس میں لکھتی ہے بیٹا جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تیرے بیٹے کی نئی آنکھ ڈلوانی ہوگی میں نے کہا تھا اے ڈاکٹر جتنے پیسے چاہے لے لو میرے بیٹے کی نئی آنکھ ڈال دو میں قیمت دینے کیلئے تیار ہوں لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا ہے یا آنکھ کے بدلے میں قیمت نہیں بلکہ آنکھ کے بدلے میں تمہیں اپنی آنکھ دینی پڑے گی تب ہم اس بچے کی آنکھ نہیں ڈال جائیں گے خاتون دکھتی ہے کہ یہ بیٹا تجھے پتا ہے پھر میں نے فوراں ڈاکٹر سے کہا تھا ہے ڈاکٹر اب تاخیر ہی کر جلدی کر میری آنکھ نکال لے اور میرے بیٹے کی آنکھ میں ڈال دیکھتے اللہ اکبر ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا اے خاتون تیری یہ ہستی کھلتی زندگی ہے مسکراتی میں زندگی ہے جو اپنی آنکھ بیٹے کو دیکھ کر کے دیکھ کر کے تو کیوں جو ہے اپنے وجود میں آئے پیدا کرنا چاہتی ہے تو اے بیٹے میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا اے ڈاکٹر اب اس آنکھ کا کیا کرنا ہے اب اس آنکھ کا کیا کرنا ہے اب اس آنکھ کس کام کے میرے شوہر بھی وجود نہیں ہے میرے شوہر کا سائر بھی سر پہ نہیں ہے میری زندگی کی جمع پنجی جو ہے یہی میرا ایک بیٹا ہے اگر یہ معذور ہو گیا تو پھر میری زندگی کی جو لذتیں ہیں وہ ساتھ لذتیں ہیں زندگی کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لیے میں چاہتی ہوں ڈاکٹر کے میری جو ہے میرا بیٹا ہے جو ہے عزت کے ساتھ آجی لے اگر یہ معذور ہو گیا اور لوگوں نے میرے بیٹے کو اندھا کہہ کر کے پکارا اگر اس نے حوش سمال لی اور پھر لوگوں نے میرے بیٹے کو اندھا یا اندھا کہہ کر کے پکارا تو پھر میرے بیٹے کی خوشیوں کے چنازہ جو ہے نکل جائے گا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری آنکھ نکال لے اور میرے بیٹے کے آنکھ مٹھا پھر اس خاتھوں نے خط میں لکھا تھا اے میرے بیٹے یہ میری آنکھ کے اندر جو ہے یہ جو عین پرے کا خواہ ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے یہ آنکھ نہیں ٹوٹی ہے بلکہ جس آنکھ کی وجہ سے تو نے ماں سے رشتہ توڑا ہے جس آنکھ کی وجہ سے تو نے ماں کا رشتہ دھوڑی ہے بیٹا اسی آنکھ کو میں نے نکال کر کے تیری آنکھ میں ڈالا ہے اور آج تو دونوں آنکھوں سے دے دی لیکن اس خاتھ میں اس خاتھوں نے لکھا تھا بیٹا جب یہ خط خط تجھ تک پہنچے گا لیکن اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں سوائے بس تھانے کے تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لیکن اس نے تم بھی ہلکھا تھا بیٹا آج 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 اس نے خط پڑھا خط پڑھنے کے بعد ماں کے گھر کی طرف اس نے دور لگا تھی وہاں پہنچا لوگوں نے بتایا تیری ماں تو قبرستان میں ہے قبر میں لیٹی ہوئی دور کے قبرستان گیا اور قبرے سے جا کر کے لپڑ گیا لپڑ کر رونے لگا ماں مجھے معاف کر دے میری خطہ ہو گئی جب سسکیاں بان کر بیٹا رونے لگا ماں ماں ہوا ہوتی ہے ماں کی منتقہ کوئی جواب نہیں ہے اللہ ہوا پر ماد آپ کو مجھے نے جنہ کی برسطان میں دور رکھا لیکن اس کے بعد تو قبر سے آنڈا ہوا یہ ہے تیری بیٹی قبر سے آنڈا ہوا یہ ہے تیری بیٹی تو کس سے معافی مانگ رہا میں تیری ماں ہو میں برسوں سے تیرا راستہ تکتی رہی تکتی رہی تو آتا ہاں اگر برسوں پجلی کی آتا تو میں تجھے معاف کر دی آتا ہاں یہ معاف کر دی یہ معام کے منتقہ ہوا کر دی تو میرے عزیز دوست تو ماں کی عزت کیا کرو آپ کے قدر کیا کرو تو سر اگر یہ کسی کا کونسیپٹ ہے نہ تو اس کو قرآن کی علی بین ہی بتا جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتاب میں آتی وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے ناؤذ باللہ ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں یہ اس میں جو وعیدیں آئیں ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزر میں جھوکا جائے گا یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ترماتا ہے تم نے کوئی اہد لیا احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا قرآن حقیم میں کم اس کم چار مقامات پہ توحید کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا اور اس کا ذروہ سنام ایپیکس یہ ہے سورہ بنی اسرائیل اس سے زیادہ کہیں نہیں ڈیٹیل آئی ہے اور نہ سینسٹیویٹی کا لیول اگر وہ پہنچ جائیں تمہاری مجودگی میں پڑھاپے کی حالت کو احادوہما او کلاہما چاہے دونوں میں سے ایک چاہے دونوں فلا تقل لہما اف ان کو اف تک بھی مت کہنا اف کی ٹرسلیشن پنجابی میں ہو سکتی ہے ہم اللہ تو کہہ رہا ہے کجروی سے یہ بھی نہیں کہنا ہم ان کو اف تک بھی مت کہنا ولا تنہرہما اور ان کو مت جھڑکنا وقل لہما قولا کریما اور بعد بڑی نربی سے ان کے ساتھ کرنا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنے آجزی کے ساتھ کندے جھکا کے رکھنا ان کے ساتھ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ بَيَانِ صَغِيرَ اور ان کے لئے دعا کرنا ہے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے یہ صحیح مسلم میں ہے مسلم میں تو اتنی ہی ہے لیکن ترمزی کے اندر اور مستدرگ للحاکم میں وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سیڑھییں چڑھے پہلی سیڑھی پہ فرمایا آمین پھر دوسری پہ آمین پھر تیسی پہ آمین پوچھا گیا تو آپ فرمایا کہ جبریل اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دعا پہ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر دروشیف نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو میں نے کہا آمین پھر انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ یہ دونوں دونوں یا دونوں میں سے ایک کو گھڑاپے کی حادت ملے ان کی خدمت کر کے وہ جنت تک ماں سکے میں نے کہا آمین اور تیسرا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے آپ نے فرمایا آمین درتے رہنا چاہیے کیونکہ توحید کے بعد قرآن حکیم میں کم مسکم چار دگا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کا ذکر کی ہے اور جنت اور دوزخ ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے تو بہت اتیاد کرنی چاہیے موسیقی ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر دروت نہ بھیجے اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو پڑھاپے میں پایا ہو اور وہ دونوں اسی ان کے ساتھ خسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہ بنا سکے ہو راوی عبد الرحمان کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے دونوں ماں باپ کہا یا یہ کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی پڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو جمع ترمیزی حدیث نمبر 3545 یہ حدیث صحیح ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس خزشتہ رات خواب میں دو آدمی آئے انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرہ جا رہا تھا وہ بڑا ہی چھوٹا تھا جو ایک بات بلیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی سری بخاری حدیث نمبر 6400